اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم سب میں ہم ایماز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گیڈپ چینل ایماز فورڈ آج آپ لوگ کے لیے بھرما ٹینڈے کی ریسپی لے کے حاضر ہو چکا ہوں ٹوٹلی نئے طریقے کے ساتھ جب آپ لوگ ٹینڈوں کا بھرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں گلتے نہیں پکتے نہیں مکمل آج گائیڈ کروں گا ویڈیو توجہ ساتھ دیکھنیاں اور ٹینڈے بھی ایسے گلیں گے جس طرح گلنے کا حق ہوتا ہے مصالہ آپ لوگ اونلیاں چٹ کر جائیں گے پلیٹیں چٹ کر جائیں گے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بہت ہی آسان اور سمپل سا ہے یہاں پہ میں نے ٹینڈے لے لیے ایک کلو یہاں پہ میں اپنے پاس ٹینڈے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے کیونکہ اس پہ کیمیکل وغیارہ بہت سے لگے ہوتے ہیں اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے پیل لے لینا ہے خوبصورت سا اور اس کو پیل کر لینا ہے اس کے چھلکہ اوپر سے ریموو کر دیں گے نہیں ہم اس میں ڈالیں گے کیا آج کی ریسپی میں آپ کو نیو ملنے والا ہے ٹینڈے بھریں گے نہیں تو کیسے یہ بھروا ٹینڈے ریسپی بنے گی بہت ہی ایزی طریقے سے بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے میری آج کی ویڈیو توجہ سے دیکھ لی اس کے بعد یہ ریسپی بنا لی بچے روزانہ ڈمان کریں گے کہ یہی ریسپی ہمیں بنا کے دے ٹینڈے کی یہاں پہ میں نے سارے ٹینڈے چھی لی اب ہم اس میں کٹ لگا لیں گے زیادہ ڈیپ کٹ نہیں آپ لوگوں نے لگا رہے ہیں ہلکے ہلکے کٹ لگا لنے ہیں اور اسی طرح سارے میں ٹینڈوں کو کٹ لگا لوں گا یہ دیکھیں آپ لوگوں نے بھی ایسی کٹ لگا لنے ہیں جب ہم لوگوں نے مسالے کے اندر یہ ڈالیں اس کے اندر مسالہ چلے جائے گا اور بہت نیکس لیول کا فلیور ملے گا یہاں پہ اسی طرح میں سارے ٹینڈوں کو کٹ لگا رہا ہوں بہت ایزی لی لگ جائیں گے زیادہ ڈیپ کٹ نہیں آپ لوگوں نے لگا یہ آپ کے ذہن میں بات رہے یہاں پہ میں نے سارے لگا لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سی ایک کڑا ہی لیں گے اس میں گھی ڈالیں گے ایک کپ کے قریب اس میں گھی چلے جائے گا یہاں پہ میرے پاس تین میڈیم سائز کے پیاس جن کو میں نے چوب کر لیا اس میں چوب کر کے ہی پیاس جائے گا پیاس کو ٹرانسلوسنٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس میں ادرک اور لسن کے پیسٹ ڈال دیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیاس ٹرانسلوسنٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ ایک ایک چمچ کے قریب اور اس کو بھی اچھے سے کک کر لیں گے اچھے سے یہاں پہ اس کا ارومہ آ چکا ہے کھشبو آ چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور مرچوں کا پیسٹ تین ادر ٹماٹر اور دس مرچوں کا پیسٹ ہے میرے پاس وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کوک کریں گے یہاں پہ نمک چلے جائے گا ایک چمچ کے قریب مکس گرہ مسائلہ ہاف چمچ ڈال دیں گے چلی فلیک ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گا ساتھ ہی ساتھ لال مرچ پاورڈر ایک چمچ ڈالیں گے ہری مرچے بھی ڈال لیا ہے تو آپ لوگوں نے کام ہی لار مرچ ڈال لیا ہے ہالدی ہاف چمچ کے قریب جائے گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں سپائسیز یہاں پہ اس کو اچھے سے کوک کریں گے اس کی بنائی کریں گے پانی ڈالیں گے تھوڑا سا دو سے تین چمچ اور اس کو اچھے سے کوک کریں گے یہاں پہ ہم اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے اچھے سے پیاز بھی ہمارے گلز ہیں ٹماتر بھی گلز ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر گھیا آ چکا ہے بھر ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے کیونکہ اس کی بنائی یہاں پہ ہی ہم کریں گے اسی سٹیج پہ اچھے سے بنائی ہو چکی ہے جو ہم لوگوں نے ٹینٹو کو کٹ لگائیں گے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مکس کرتے ہیں یہ بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں گل جائیں گے اگر اسی دوران چینل پہ نہیں ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولے گا یہاں پہ دو منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس میں ہم پانی ڈال لیں گے تاکہ کچھا سا ٹیسٹ نہ آئے یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے کوک کر رہے ہیں یہاں پہ اچھے سے کوک ہو گیا دو منٹ تک یہاں پہ ہم ایک گلاس اس میں پانی کا ڈال لیں گے زیادہ پانی آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا لیٹ ساتھ کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ میں بیچ بیچ میں چمل چلاتا رہا ہوں اور اس کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہمارے ٹینڈے کوک ہو گئے ہیں گل گئے ہیں اور اب ہم ہائی فلیم کر کے اس کے پانی کو ڈرائے کر لیں گے اور اس کو تب تک کک کریں گے جب تک اس کے سائڈوں پر گھی اچھے سے نہ آجے مرشے ڈال دیں گے ساتھ ہی ساتھ مکس گرم مسالہ ڈال دیں گے دیکھ سکتے ہیں اوئل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دھنیا ڈال لیں گے اور آپ لوگ چمچ کے بغیر بھی اس کو ہلا سکتے ہیں جس طرح میں ہلا رہا ہوں بہت ایزی لیے ہل جائیں گے آپ چمچ کی مدد سے بھی ہلا سکتے ہیں یہاں پہ اچھے سے آئل آ چکے بھرواں ٹینڈے ہمارے تیار ہیں بہت ہی مزیدار شاندار ریسپی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو کر لاتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں ٹینڈے گلے ہیں کہ نئی گلے میری جان کے ٹوٹو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں ٹینڈے کس حد تک گلے ہیں بہت ہی گلے ہیں اب تھوڑی سی روٹی لیں گے اور تھوڑا سا سالن لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بڑے تو بڑے بچے بھی آپ لوگوں کہیں گے بہت شاندار آپ لوگوں نے سالن بنایا داد دینے پہ آپ کو مجبور ہو جائیں گے یہاں پہ مسالہ لے لیا ٹینڈے لے لیا میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنی ایزیلی ٹوٹ رہا ہے گل چکا ہے تھوڑا سا مسالہ لیں گے ٹینڈا لیں گے اور یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں کے لئے کھائیں بنائیں ٹرائے کریں مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈا